کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے یہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہم پیر والے دن اور جمع والے دن روٹین میں کیا کرتے ہیں پارٹی اپنی سٹریٹیجی ڈسکس کرتی ہے نیکہ لاحے عمل توے کرتی ہے پارٹی آج ہم نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ریزن اور آرڈر پہ تفصیل سے غور کیا ہے آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیٹیل آرڈر آیا ہے وہ موقع واضح ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے پلور کراسنگ والے قانون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل سیونٹین کو اور پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کیا ہے سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کر دیا ہے سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے یہ ہولڈ کیا ہے اپنے ڈیٹیل ریزن میں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو کوئی پارٹی اس کو نامنیٹ کرے اور اس کینڈیڈیٹ کو جس بھی نشان الارٹ ہوا ہو لیکن اس کو اپنے پارٹی کا ووٹ ملا ہو وہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ مانا جائے گا یہ سپریم کورٹ نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دیرینہ مطالبہ جو آئین میں پہلے سے درجتہ اس کی ضعیص ترجمانی کی ہے آج اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ابزرویشن دیئے یہ وہی ابزرویشن ہے جس کا ہم بارہا ذکر کرتے رہے ہیں ہم نے یہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پہ حکومت کا علاقار بن کے اپنے آزاد اور عینی حصیت کمپرومائز کر بیٹی ہے الیکشن کمیشن جس طریقے سے ہمارے خلاف کیس کے بعد کیس پائل کرتا تھا آج سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی لوگ کا سٹنڈائی نہیں ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف اس قسم کے آرڈر اور اس قسم کے پیٹیشن فائل کرے آج سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ یہ کنڈیڈیٹ جو ترٹی نائن موجود سے اور باقی پوٹی ون کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے ذکر کیا ہے پوٹی ون میں سے چالیس کے ہم نے ایفیڈیوٹ فائل کروائے تھے ان میں سے دو سیٹے ہماری ریکاؤنٹنگ کے آرڈ میں زائع ہو چکی ہے وہ بھی سیٹے ہماری ہی تھی لیکن سازش کے نتیجے میں وہ ہماری سیٹے چار ہزار کی کیا اس میں تئیس ہزار کی ویلیٹ ووٹوں کو ان ویلیٹ کر کے جا چکی ہے ہم آج برفور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ آج چوتی اور ٹائم پہ آپ نے میٹنگ کر لی لیکن پھر بھی آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا اب جبکہ سپریم کورٹ نے ڈیٹیل ریزن دی ہے آپ کے کردار پہ آپ کے عمل پہ انہوں نے ایک سوال یا نشان اٹھایا ہے اس لیے ہم برفور مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ فیل پور ہمارے ہٹتیس ہٹتیس ہمارے باقی ماندہ امینے کے فیل پور نوٹیفیکیشن کیا جائے سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں واضح کیا ہے کہ جو ریزر سیٹے ہیں وہ صرف اور صرف اس پارٹی کو ملے گی جو کہ کینڈیڈیٹ جیت چکے ہوں یا ازاد کینڈیڈیٹ اس پارٹی کو جائن کر چکے ہوں ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جن کے سب کچھ اپیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں فائل ہے اس کے بیس پہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزر سیٹوں کا جلد سے جلد دناؤنس کرے اس کی وجہ سے آج تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے وہ سیلٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزر سیٹے پاکستان تحریک انصاب کا حق ہے جس طرح سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے آج میرے بانی کر لے کل سے یہ ڈیلے نہ ہو بہرحال آپ نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے ہم سپریم کورٹ کے اس بات کو بڑے قدر کے نگاث سے دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں ڈیموکرسی چلنے چاہیے ڈیموکرسی مضبوط ہو اور اس کے لیے ایوان کے رول کا اور عوام کے وارڈ کا قدر کا ذکر کیا ہے یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاب سٹرگل کر رہی ہے یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاب ازاد عدلیہ چاہتی ہے یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے عدلیہ پہ خطغن لگے گا جس میں سے عدلیہ کے ججز کو ان کے مرضی کے بغیر ٹرانسپر کیا جائے گا ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے ایسے کوٹ بنیں گے جس کے ججز اور جسٹس صاحبان وزیراعظم ہینٹ پک کرے گا اور پھر اس کو عدلیہ کہلائے گا ہم ان سارے 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 ترامیم کی برپور مضاہمت کریں گے ہم وقلہ کروینشن میں آج گور کبیٹی نے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہفتے والے دن انتیس تاریخ کو ہم پھنڈی میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے میں پنجاب حکومت سے درخواست کروں گا آپ نے پہلے بھی کہا ہے آپ رسین و سی ہم نے آج اپلیکیشن گزاری ہے انشاءاللہ ہمارا برپور جلسہ انشاءاللہ اٹائیس تاریخ سارے اٹائیس تاریخ ہفتے والے دن انشاءاللہ پاکستان تاریخ انصاف جلسہ کرے گی اور اس کے لیے آج ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری ہے انو سی کے لیے انشاءاللہ پاکستان تاریخ انصاف بہترین اور برپور اور برپور جلسہ کرے گی سوال سوال جا رہے ہیں دیکھیں یہ سوپریم کورٹ کے کازی صاحب کا نہیں ہے یہ جو بارہ جولائی کو آیا تھا اور پھر چودہ سپٹمبر کو ایک وضاحتی نوٹ آیا تھا آج بھی سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی نوٹ کا بھی ذکر کیا ہے یہ ایک ججمنٹ آئی ہے جو ہماری ججمنٹ کی ریزر سیٹوں پہ الحمدللہ اس کی ڈیٹیل ریزن آئے اس سے بڑی خوشی ہے اور اس میں ووٹ کی قدر میں اضافہ ہوگا پارلمان مضبوط ہوگا مزید مضبوط ہوگا دیکھیں ان الیکشن کمیشن کے خلاف آلی پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرنس پائل کر چکی ہے اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چار چیٹ ہے اور یہی ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اپنے کسٹیوشنل ذمہ داری میں ناکام ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کہہ دے کہ کن مد میں کس کے سوا کس کے اس اقدامات پہ آپ ناکام ہو چکے ہیں یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے پھر ٹرانسپیرنٹ اور امپارشن الیکشن کرانے تھے اس میں آپ نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا سپریم کورٹ نے بڑے واضح حلفاظ میں کہا ہے مزید کہہ رہی کی ضرورت ہے اگر ریفرنس دائر ہو تو اس میں کیا کاروائی ہوتی ہے کیا آپ حکومت ریفرنس دائر کر سکتی ہے دیکھیں جہاں تا دیکھیں کوئی بھی بندہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہے یا چیف کمیشنر ہے ان کے خلاب ریفرنس پائل کر سکتا ہے وہ ریفرنس سپریم جیوڈیشن کاؤنسل میں جاتا ہے اس کی ہیرنگ ایسی ہوتی ہے جس طرح کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج آپ ریموو کرتے ہیں یہ ان کی سواپی تھے اس پر کب کاروائی کرنے چاہیے دیکھیں دیکھیں باز اصول ہوتے ہیں پرنسپر آپ اس پہ نہیں جاتے امریکہ میں ایک گولی چلی اس سے ڈانالڈ ٹرمپ بچ گیا لیکن ایک غلط آدمی اس چت کی اوپر تھا جس کو کسی نے نہیں دی پاکستانی کھانے زبان پہ لگے تو چھوٹتے نہیں ہیں اور اگر کپڑوں پہ لگے تو وہ کورمے کو آؤٹ آف سائٹ کر دے گا کڑھائی سے بھی فائٹ کر لے گا کون برائٹ کیونکہ نائے برائٹ کا بیسٹ ایوہ فارمیلہ گہرائی سے داغ نکالے آپ کی ریشتران کا مینو آپ کی یوڈیفورم میں بھی نظر آتا ہے اس لیے تو یہ کام برائٹ اور آپ کو دیا جاتا ہے ان میں جسٹس بھی بیٹے ہیں ان میں وکلا بھی بیٹے ہیں ان میں جو ریٹائر بیوروکریٹ سے وہ بھی بیٹے ہیں اب اتنے الفاظ ہر چیز کے ایک ہاتھ ہوتی ہے الیکشن کمیشن اٹلیس اب اپنے سٹیٹس کو دیکھیں فیصلہ کر لے کہ سپریم پورٹ کی بات 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 آٹھ سپر کو ابھی جلتا ہوا اسلام آباد آپ ایک آپ ترشوئے ہیں سوال یا کرتا کر رہے ہیں یا کرتا کر رہے ہیں اچھا یہی سوال ہے کہ ہم نے اسلام آباد اسے دلسہ دیکھا ہے اسے والدہ اور جو ہمیں دلسہ ہو چکا پنڈی کی تیاری کیا پیغام ہے جنہیں تمام دلسہ دلسہ دیکھیں دیکھیں پاکستان تیری کی اصاب ایسے ہی کرتے رہی ہیں اور جو مہنگائی ہے جو بربریت ہے جو ظلم ہے جو زیادتیاں ہیں جو عمران خان صاحب کو جیز میں بند ہے ان کے لیے تو ہم بھی اور کیا کریں پروٹسٹی کرنا ہے جو عدلیہ پر اٹیک ہو رہے ہیں آپ دیکھو ہمارے امینے کو اٹھایا گیا ان کو رکھا گیا ہم نے کمیٹی کے سامنے بات لے کے آئیں کہ آپ ووٹ لے رہے ہیں آپ کے پاس نمبر نہیں ہے لیکن آپ گنٹوں کے حساب سے میٹنگ کر رہے ہیں منٹوں کے حساب سے اب آ رہے ہیں اور آپ وہاں سے ہمارے امینے کو اٹھائیں دیکھو یہ نئے نوے کی دہائی نہیں ہے کوئی چانگا مانگا کی سیاست اب ختم کرے let the people speak and the people must بجیدی عدلیہ کی آزادی کے تحافظ کے لیے آئین کے تحافظ کے لیے خان کی رہائی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس تحریر کا جل سے جلوس و اعتجاد کا کومیٹم جو ہے وہ اسی طرح برقرار سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے جسٹسز کو ریزائن کرنا چاہیے اب شرم کا مقام ہے ان کے لیے ان کو ریزائن فلت پور ریزائن کرنا ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ مختلف سیاسی جماعت مختلف وقات میں آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ کے حوالے سے تحافظات نالگ اپوزیشن میں ہی ہوکے کہتی رہی ضرور ہے کہ اس طرح سیاسی کردار اداروں کا نئی ہونا چاہیے نئی اپوائنٹ ہوئی ہے تو اس حوالے سے آپ کو کیا میں کہہ رہا ہوں دیکھیں کسی ادارے کو ڈسکس نہ کریں ادارے میں کس کو سربراہ بنایا جاتا ہے یہ اداروں کا کام وہ جس کو چاہے ہمارے لیے سارے قابل قبول کسی اداروں کی کیا بنایے کیا بنایے شکریہ